اسلام علیکم اسٹریٹ پر اوپر ہی منزل پر ایک فلائٹ میں شفٹ ہو گئے ہیں یہ فلائٹ عام طور پر چانسلر آف دی ایکس کوائر یعنی برطانیہ کے وزیر خزانے کی رہائشگاہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے رشی سنگ نے کہا اکشتہ اور بیٹیاں کرشنا انوشکا یہاں آنے کے لیے بہت پرجوش ہیں رشی سنگ نے ٹائمز کے ساتھ ایک انٹرویو میں انکشاف کیا کہ چانسلر جیریمی ہنٹ نمبر گیارہ ڈاننگ سٹریٹ کے اوپر والے بڑے فلائٹ کا استعمال کریں گے کیونکہ وہ تین بچوں کے ساتھ اضافی جگہ کو ترجی دیں گے کیونکہ ان کی بیٹیاں کرشنا انوشکا کو پرانا گھر بہت پسندے جو ان کے وزیر خزانہ کے دور میں تھا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کے نئے مالک ایلن مارکس نے ٹویٹر کے تقریباً نصف افرادی قوت یعنی تقریباً تین ہزار ساتھ سو ملازمین کو نکالنے کے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا ہے گوشتہ روز ملازمین کو کمپنی میں اپنی ملازمت کی حصے کے بارے میں ای میلز موصول ہونا شروع ہو گئے ٹویٹر نے مارکٹنگ سیلز اور مواد کی تیاری جیسے عمودی معاملات میں ہندوستان میں پوری ٹیموں کو برخاص کر دیا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ کے سابق عالمی سربراہ سماجی اور اداریا ان فونز اور ٹیریل کو بھی برطرف کر دیا گیا ہے انہوں نے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کر کے یہ جان کری دی انہوں نے فونز رامی اپنے ہینڈل سے لکھا یہ ٹویٹ کرنے کو نہیں ملے گا لیکن یہ میری ٹیم کی آخری ٹویٹر ٹویٹ ہے اور میں آپ سب سے پیار کرتا ہوں زندگی بھر کے عزاز کے لیے آپ کا شکریہ روس کے صدر پوٹین نے ہندوستان کو باس صلاحیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان میں بہت زیادہ صلاحیت والے لوگ رہتے ہیں اور وہ ترقی کے معاملے میں شاندار نتائج حاصل کریں گوشتہ روس روس نے ایک تعدیوز یعنی یوم وحدت کے موقع پر پوٹین نے ہندوستان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کو ترقی کے لحاظ سے بہترین نتائج حاصل ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور تقریباً دیڑھ ملین لوگ اس کی طاقت ہیں پوٹین نے اصل میں ایک تقریر روسی زبان میں کی تھی ہندوستان کو یقیناً بہت اچھے نتائج ملیں گے ہندوستان نے کوریا کے ساتھ بڑھتے ہوئے تجارتی خسارے پر گہری تشویش کا ادھار کیا ہے مالی سال دوزار اکیس باویس میں یہ خسارہ بڑھ کر سارے نو بلین ڈالر ہو گیا ہے وزارت تجارت نے ایک بیان میں کہا کہ ہندوستان اور جنوبی کوریا کے درمیان جامع اقتصادی شراکتداری کے معاہدے کو اپ ڈیٹ کرنے سے متعلق میٹنگ کے نوے دور میں تجارتی خسارے کا مسئلہ اٹھایا گیا یہ ملاقات تین چار نومبر کو کوریا کے درمیان حکومت سیول میں ہوئی تھی اس معاہدے کو ایک دوسرے کے لیے فائدہ من بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا دونوں مالک نے مستقبل کے حوالے سے اور نتیجہ خیص انداز اپنانے پر بات کی جی ساتھ ممالک نے اطلاع دی ہے کہ یوکیڈین کی مرمت بحالی اور اہم تونائی اور پانی کے بنیادی دھانچے کے دفاع میں مدد کے لیے ایک کوڈینیشن میکانیزم قائم کیا جائے گا جرمنی، امریکہ، برطانیہ، کنیڈا، فرانس، اٹلیو اور جاپان کے حضراء قارجہ اور یوروپی یونین کے اعلان مہندوں نے جرمنی کے شہر مانسٹر میں دو روزہ اجلاس کے بعد ایک مشتری کا بیان میں اس بات پر زور دیا ہے کہ یوکیڈین کے کلیدی اہمیت کے حامل انفرسٹرکچر کا تحفوظ کیا جائے گا بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکیڈین کو تونائی اور پانی کے اہم دھانچے کی مرمت بحالی اور دفاع میں مدد کے لیے ایک جی سیون کوڈینیشن میکانیزم قائم کیا جائے گا بیان میں روس کو خبردار کیا گیا ہے کہ روس اور دیگر ممالک افراد یا تنظیمیں جو یوکیڈین میں موسکو کی جنگ میں فوجی مدد فرام کر رہے ہیں اقتصادی اخراجات اٹھاتے رہیں گے اور جب تک ضروری ہو یہ ممالک یوکیڈین کا ساتھ دیتے نہیں گے پو فرانسی نے طاقتورہ عالمی رہنواؤں کو بچوں جیسی کوششوں کی نصیحت کی جو جنگوں میں داخل ہوتے ہیں اور تباہی پھیلاتے ہیں وہ یوکیڈین پر روس کے موجودہ حملے کا اشارہ دے رہے تھے انہوں نے عالمی مذہب کے رہنواؤں پر زور دیا کہ وہ آمن کے لیے کام کریں اور ایسے رہنواؤں کی مذہب مت کریں جو مذہب کو جنگ کے جواز کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کانفرنس کو خلیجی ریاست بہرین میں شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے اسپانسر کیا کانفرنس کے دوران پو فرانسی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ امن اور خوشحالی لانے کے لیے مختلف مذہب سے تعلق رکنے والے افراد کو آپس میں ملانا چاہیے کانفرنس میں مسلم اماموں امریکی اسکولرز اور آرثورکس عیسائیوں نے شرکت کی جہاں پر مقررین نے یوکیرین میں جاری تنازع کی مذہبت کی اور جنگ کے خاتمے اور فوری مذاکرات شروع کرنے کی اپیل کی سعودی عرب کے سرکاری عدد دشمار کے مطابق سعودی عرب نے دوہزار باویس کی تیسری سائمہی میں جی ٹوئنٹی ممالک کے درمیان حقیقی مجموعی گھرے لو پیداوار میں سب سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا جس کی شرح ساڑھے آٹھ فیصد سے زیادہ ہیں عرب نیوز کے مطابق یہ اتدال پسند افراد ایزر کی شرح تین فیصد کے ساتھ موافق ہے جو جی ٹوئنٹی ممالک میں سب سے کم شرح ہیں سعودی وزارت اقتصادیت اور منصوبہ بندی کی ایک نئی ریپورٹ کے مطابق مسلسل چھ سائمہی کے بعد حقیقی غیرتیل جی ڈی پی کی شرح نمو میں چھ فیصد اضافہ ہوا ہے تودی کسٹم زکاة اور ٹیکس ایتوریٹی کا کہنا ہے کہ مملکت میں کرسمس ٹری سمیت دیگر غیر اسلامی مذہبی علامت درامت کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہے آجیل نیوز کے مطابق کسٹم ایتوریٹی کے جانب سے ٹوئٹر پر وضاحتی بیان میں کہا گیا ہے کہ خوانین کے مطابق مملکت میں غیر اسلامی مذہبی علامت جن میں کرسمس ٹری شامل ہیں درامت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے ایک شخص نے کسٹم ایتوریٹی سے سوال کیا تھا کہ کیا مملکت میں کرسمس ٹری یا اس قسم کی دیگر اشیاء درامت کرنے کی اجازت دی گئی ہے یا نہیں سوال کے جواب میں کسٹم ایتوریٹی نے وضاحت جاری کی معاشی بہران کا شکر پاکستان کو اپنے روایتی اتحادیوں چین اور سعودی عرب سے تیرہ عرب ڈالر کی اضافی مالی مدد ملی ہے پاکستان کے وزیر خزانہ عیساق دار نے یہ تلا دی پاکستان کو یہ مدد ایک ایسے وقت میں ملی ہے جب حکومت ملک کی کمزور معیشت کو مستقیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اغبار ڈان میں شائع ہوئی ایک ریپورٹ کے حوالے سے بتایا گیا کہ نئی مالی امداد کے تحت پاکستان کو چین سے نو عرب ڈالر اور سعودی عرب سے چار عرب ڈالر ملیں گے یہ بیس ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کے وعدوں کے علاوہ ہے ترکی کے صدر رجیب طبردگان نے کہا کہ دن کو بچانے اور آج کی بات کو کل پر چھوڑنے کے لیے سیاست نہیں کی جا سکتی سیاست شترنج کے کسی ماہر کھلاری کی طرح کل کے لیے منصوبہ بندی کرنے کا مفہوم رکھتی ہے استنبول میں 21 سدی میں سیاست اور نئے اقدامات کے فورم سے خطاب میں صدردگان نے کہا کہ انہوں نے ترک سیاست میں جو صاف سترہ صفحہ کھولا ہے اسے قدمات سرمایہ کاری منصوبوں اور اصلاحات سے بھر دیا ہے جو کہ تاریخ جمہوریہ میں سنیرے حروف سے رقم کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ حالات سے بھاگتے ہوئے سیاست نہیں کی جا سکتی اور یہ کسی شترنج کے ماہر کی جانب سے منصوبہ بندی کرنے کا مائنہ رکھتی ہے اگر آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کی چالیں کہاں لے جائیں گی تو یہ ناگزیر ہے کہ آپ اور آپ کا ملک اس کی قیمت ادا کرے گا ہندوستان میں قومی تحقیقاتی ایجنسی نے مفرور گینگسٹر داؤد ابراہیم اور اس کے قریبی ساتھی چھوٹا شکیل اور ڈی کمپنی کے تین دیگر اراکین کے خلاف چار شیٹ داخل کی ہے جس کا نام ابراہیم کے بین القومی منظم مجرمانہ سنڈیکیٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کی تحقیقات کے سلسلے میں نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے آج ہفتے کو ایک بیان میں کہا کہ مومبئی اور دیگر علاقوں میں سنسنی قیس دہشت گردانہ سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے فنڈ اکھٹا کی گئی تھی اخوہم تعدہ کے نامزد کردہ عالمی دہشت گرد ابراہیم اور شکیل دونوں پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں ان کے علاوہ این آئیے کے ذریعہ حال ہی میں گرفتار کیا گئے تین دیگر ساتھیوں کا نام چار شیٹ میں داخل ہے جس میں عارف ابوبکر شیخ عرف عارف بھائی جان شبیر ابوبکر شیخ اور محمد سلیم قریشی عرف سلیم فروٹ شامل ہیں این آئیے کے ترجمہ نے ایک بیان میں کہا تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ ملزمین جو ڈی کمپنی ایک دہشت گرد گروہ اور ایک منظم جرائم کے سنڈیکیٹ کے رکن ہیں انہوں نے مختلف قسم کے غیر قانونی سرگرمیہ انجام دے کر اس گروہ کے مجرمانہ سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کی سازش کی تھی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سینگروں تلوہ نے کیمپس کے ہوسٹلز کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا جو عالمی وبا کوئیڈ ونیس کی وجہ سے دو سال سے بن پڑے ہیں احتجاج کے دوران تلوہ نے نعرے بلند کیے اور پلیکارٹ اٹھا رکھے تھے جن پر ہوسٹل دوبارہ کھولیں اور جامعہ انتظامیاں جاگ جائے اور دیگر نعرے درست تھے شمالی گوہ کے انجونہ بریج پر واقع کرلی شیک کے مالک ایڈوین نونیس ارف ایڈوین پینتالیس سالہ کو آج ہیڈراباد کی پولیس نے گرفتار کر کے ایک اہم کامیابی حاصل کی ہے ملزیم ہیڈراباد شہر کے رام گوپال پیٹ پولیس ٹیشن میں درج ایک مخجرمانہ کیس میں ملویس ہے ایڈوین مبینہ طور پر گوہ کے انجونہ تھانے میں پانچ اور ہیڈراباد میں تین مخدمات میں ملویس ہے یہ سب منشیات کی سپلائی سے متعلق ہے ملزیم کے پچاس ہزار رابطے ہیں جن سے وہ ڈیل کر رہا ہے اور وہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اپنے موکل کو ہر خصم کی منشیات جیسے کوکین گولیاں ہیش آئل اور دیگر منشیات فراہم کرتا ہے تین پوش گھروں تین ہوتلوں اور انجونہ میں مشہور کرلش شائق کا مالک ہے جو کہ منشیات کی سمگلنگ کا مرکز ہے ہیڈراباد کے کمیشنر پولیس سی وی آنن نے آت کہی ملزیم کے پچاس ہوتا ہے